بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اپنا کومنٹ کیا کریں آپ سے ایک سوال بنتا ہے یا میں پوچھنا جاتا ہوں کہ کسی گھر میں یہ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں ایک سوال بھی ہے کہ کسی گھر میں ایک والد اپنی اولاد کے ساتھ نائنصافی کرے شہر اپنی بیوی کے ساتھ نائنصافی کرے بیوی شہر کے ساتھ والدین اولاد کے ساتھ اولاد والدین کے ساتھ یا بہن بھائی کے ساتھ بھائی بہن کے ساتھ یہ جو قریبی رشتوں کی میں بات کر رہا ہوں اگر آپ نائنصافی کریں اپنے خاندان میں نائنصافی کریں زیادتی کریں کسی کا حق مار کے یا کسی کو حق نہ دے کر جائز حق حق ظاہر ہے جائز ہی ہوتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس گھر میں برکت ہوگی برکت اپنے دیرے ڈالے گی ہرگز نہیں اس گھر میں ہمیشہ نعوست کے سائے رہیں گے رزق کی کمی ہوگی وہ گھر مسائب پریشانیوں اور مشکلات کا شکار رہے گا کیونکہ اس گھر میں نائنصافی ہو رہی ہے یا نائنصافیاں ہو رہی ہیں اسی طرح ریاست پاکستان میں جب کوئی بھی عدالت چاہے وہ سپریم کورٹ ہو چاہے وہ ہائی کورٹ ہو چاہے وہ دسٹرک کورٹ ہو چھوٹی عدالت ہو جب وہ انصاف نہ کرے اور ستر سال سے بے انصافیاں یا انصافیاں نائنصافیاں کرتی رہیں وہ عدالتیں ہیں تو اس ملک میں کیسے برکت آ سکتی ہے اس ملک کے حالات کیسے درست ہو سکتے ہیں جب آپ اپنے ذاتی مفادات کے لیے گروہی مفادات کے لیے اپنے ملک کے مفادات کو قربان کر دیں اپنے آئین کو ایک سائیڈ پر رکھ دیں اور ذاتی خواہشات پر اپنے فیصلے دیں ذاتی پسند اور ناپسند پر اپنے فیصلے دیں تو کیسے ملک میں برکت آ سکتی ہے کیسے ملک کے حالات درست ہو سکتے ہیں تو وہی اس گھر کی صورتحال ہوگی مسائط پریشانیاں مشکلات رزق کی کمی آمدن کی کمی بے سکونی ڈپریشن تو یہی حال ریاست کا ہے جب ریاست کے ساتھ زیادت ریاست کی عوام کے ساتھ زیادتیاں ہوں گی تو پھر اسی طرح ہوگا آج ایک بڑا زبردست کالم لکھا ہے سینیٹر عرفان صدیقی نے وہ جنگ میں وہ کامل کا کالم چھپا ہے جنگ اخبار میں بھی اور اس کی ویب سائٹ پر بھی میں چاہوں گا کہ آپ اس کالم کی ایک ایک لائن ایک ایک سطر ایک ایک لفظ ضرور سنیے یہ بات بھول کر یا بھلا کر کہ آپ کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی سیاسی وابستگی کو ایک سائیڈ پر رکھ کے اس کالم جو میں اب یہ آپ کے سامنے پڑھوں گا تھوڑا سا طویل ہے لیکن وہ میرا خیال ہے تین چار منٹ میں میں اس کو ختم کر روں گا لیکن اس کو آپ سنیے ضرور اور اگر آپ کو موقع ملے تو آپ اس کالم کو جنگ کی ویب سائٹ پر جا کر پڑھ بھی سکتے ہیں عرفان صدیقی لکھتے ہیں اس کالم کا عنوان ہے جو کہ میرے اس کا بھی عنوان ہے نظریہ ضرورت سے نظریہ سہولت تک عرفان صدیقی لکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے تیرہ رکنی بینچ میں شامل آٹھ معزز جج سائبان کے تاریخ ساتھ یہ انورٹڈ کاما میں تاریخ ساتھ فیصلے کی روح سے خواتین اور اقلیتوں کی متنازہ نشستیں عدالت کا دروازہ کھٹکٹانے والی سنی اتحاد کانسل کو ملیں گی نہ اسیمبلیوں میں مجود دوسری جماعتوں کو ان نشستوں کے حقدار مختلف اسیمبلیوں میں بیٹھے وہ افراد ہیں جنہیں کسی سیاسی جماعت کے ٹکٹ یا نشان پر الیکشن جنہوں نے کسی سیاسی جماعت کے ٹکٹ یا نشان پر الیکشن نہیں لڑا جو آزادانہ حصیت سے انتخابات کھاڑے میں اترے انتخابی کھاڑے میں اترے جنہوں نے اسیمبلیوں میں آ جانے کے بعد بھی پی ٹی آئی سے وابستگی کا اعلان کرتے ہوئے کوئی اجتماعی نظم قائم نہیں کیا جو آئین و قانون کی دی گئی میاد کے اندر اندر بھی اندر بقائے میں خوش و حواس اور بسط اجز و نیاز اپنی آزادانہ مرضی اور خوشدیلی سے ایک اور رکن سے جا ملے جو انہی کی طرح بطور آزاد اسیمبلی آیا تھا اسیمبلی میں آیا تھا یہ ان کا اشارہ ہے سنیت ہاتھ کانسل کے سربراہ آہ وہ جو صاحبزادہ آہ رضاب جو ہیں وہ تو ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ خود آزاد تھے تو اب انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے خود فریبی کے لیے یعنی پی ٹی آئی والوں نے خود فریبی کے لیے یہ تصور کر لیا کہ ہم سنیت ہاتھ کانسل نامی سیاسی جماعت میں شامل ہو گئے یہ ہرگز نہ سوچا کہ ہم ایک بے چہرہ اور بے نام و نشان جماعت میں شامل ہونے کی بجائے خود اپنی جماعت تحریک انصاف کا احیاء کر کے اس میں کیوں نہیں شامل ہو جاتے جلد ہی پی ٹی آئی اور اس کے وقلہ کو بھیان قلطی کا احساس ہو گیا لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا قانونی جنگ لڑنے سے پہلے وہ اس چیزے پر پہنچے تھے کہ اب یہ مخصوص نشستیں کسی طور پی ٹی آئی کو نہیں مل سکتی سو پی ٹی آئی نے سنی اتحاد کانسل کو ابھارا جو عدالت جا پہنچی پشاور ہائی کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے اتفاق رائے سے قرار دیا کہ یہ نشستیں پی ٹی آئی کو مل سکتی ہیں نہ سنی اتحاد کانسل کو لہٰذا انہیں اسیمبلیوں میں موجود دیگر جماعتوں میں ان کی تعداد کے مطابق تقسیم کر دیا جائے سنی اتحاد کانسل دادرسی کی اپیل لے کر سپریم کورٹ آگئی نو طویل سماتوں کے بعد تیرہ رکنی بینچ میں شامل آٹھ عالی مرتبت منصفان کرام نے معاملے کی نذاکت اور اساسیت کی وجہ سے آئینی و قانونی مشغافیوں میں پڑھنے اور بے سمر دماغ سوزی کرنے کے بجائے انصاف کا ایک لا محدود وسیطر اور افاقی تصور اپناتے ہوئے سارے معاملے کو مسند عدل پر بیٹھ کر دیکھنے کی بجائے پی ٹی آئی کے دل کے نرم ترین گوشے میں آسن جمایا آئین کی سبز کتاب ایک طرف رکھی اور طویل مراقبے کے بعد بہر عدل اور انصاف سے یہ گوہر تابدار نکال لانے کا بے شک پی ٹی آئی نے نکال لائے یعنی گوہر تابدار نکال لائے کہ بے شک پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے بے شک اس کے امیدواروں کے پاس پی ٹی آئی کا ٹکٹ تھا نائنتخابی نشان بے شک انہوں نے اسیمبلیوں میں آنے کے بعد آزاد ارکان کے طور پر غیر مشروط خلف اٹھایا ہے بے شک اپنی آزاد اور پی ٹی آئی اسے وابستگی سے دستکش ہو کر وہ سنی اطاعت کانسل میں شامل ہو گئے بے شک وہ کوئی ارزداشت اور فریاد لے کر ہمارے پاس نہیں آئے یعنی ججوں کے پاس نہیں آئے بے شک وہ مخصوص نشستیں سنی اطاعت کانسل کو دینے کے لیے آرزومان ہے یعنی پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ سنی اطاعت کانسل کو یہ سیٹے دی جائیں لیکن آئین و قانون کا تقاضی جو بھی ہو وسیط تر آفاقی انصاف کا تقاضی یہی ہے کہ یہ نشستیں ایک بڑے گفت بیگ میں بان کر پی ٹی آئی کے حوالے کر دی جائیں بلا شبہ جائج صاحبان کے سامنے عدل جہانگیری کی ایسی کئی مثالیں موجود ہوں گی جو ہماری بیاز عدل میں سنہر اوراک کے طور پر موجود ہیں یہ تنزیہ طور پر کہا گیا ہے کوئی کچھ بھی کہے تسلیم کرنا پڑے گا کہ معزز جائج صاحبان نے ستر سالہ پرانے نظریہ ضرورت کو فرسودہ خیال کرتے یہ تخلیق کیا ہے جسے نظریہ سہولت کا نام دیا جا سکتا ہے یہ نظریہ انصاف کے نگبانوں کی بالک نظری اور فکری بلوغت کی دلیل ہے اس نظریہ کی اساس زمانہ قبل از مسیح کی پنچائیتی نظام پر پر رکھی گئی ہے پنچوں کے سامنے آئین کی کوئی کتاب ہوتی ہے نہ قانون کا کوئی کتابچہ کوئی ذابطہ فوجداری نہ ذابطہ دیوانی بس چند بڑے بوڑے کسی گھنے پیڑ کے نیچے چارپائیاں ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں ہکے کے کش لیتے زیر نظر معاملے پر چھل چھلاتی سی نظر ڈالتے اور اپنی صحبید پر فیصلہ سادر فرما دیتے ہیں یہ فیصلہ جو بھی ہو جیسا بھی ہو سب فریقوں پر واجب اور لازم ہوتا ہے کچھ کم فہم سے لوگ اکیسویں صدی کے اس روشن و بیدار اہد میں زمانہ قبل از مسیح کی پنچائتی نظام کو ملک و قوم کے لیے نیک شگون خیال نہیں کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آئین و قانون کو بے معنی بنا دیا گیا اور نظریہ سہولت کے مطابق مہم جویانہ فیصلے سادر ہونے لگے تو مہم جوی کو فروغ ملے گا اور منمانی پر مبنی سہولت کاری کسی ایک ازارے کی مراس نہیں رہے گی لیکن میرے خیال میں ہمارے منصفین کرام ہم سے کہیں زیادہ زیرک کہیں زیادہ معاملہ فہم اور کہیں زیادہ دورندیشیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نظریہ سہولت کا اطلاق کن نیک چلن جماعتوں اور پاک باز شخصیات پر ہوگا نظریہ ضرورت کن صاحبان کن صاحبان تیغ و تبر کے لیے بروے کار آئے گا یعنی کن لوگوں کے لیے یہ تلوار ثابت ہوگا اور آئین اور قانون کے تازیانے کس کی پشت پر برسائے جائیں گے بحث مباعثے سے ہٹ کر زندہ اور تابندہ زمینی حقیقت یہ ہے کہ قومی اسیمبلی سمیت پانچ اسیمبلیوں میں نابود سمجھی جانے والی پی ٹی آئی نظریہ سہولت کی ایک کی جادوی پھونک سے زندہ ہو گئی ہے بقول سینیٹر علی زفر ہمیں اس کی کوئی امید نہ تھی نہ توقع سپریم کورٹ نے تو ہماری بہت سی غلطیاں بھی درست کر دی ہیں سینیٹر صاحب کو شاید یہ علم نہیں کہ نظریہ سہولت کے موجزے کے نظریہ سہولت کیسے موجزے رقم کر سکتا ہے یہ ان کا اشارہ ہے پی ٹی آئی کے سینیٹر علی زفر جنہوں نے ٹیلیویجن پر جیو ٹیلیویجن کو انٹریو دیتے ہوئے بیان دیا کہ ہماری تو غلطیاں بھی سپریم کورٹ نے درست کر دی ہیں ہمیں تو توقع کوئی نہیں تھی کہ سپریم کورٹ یہ سیٹیں پاکستان تحریل کے انصاف کو دے گی ہماری طبقہ یہ تھی کہ شاید وہ سنی اتحاد کونسل تھے لیکن یہ سیٹیں ہمیں دے دی نہیں یہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں دنیا بھار میں رائج نظام عدل کی روح سے فیصلہ دینے کے بعد عدالت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے لیکن یہ دیکھئے نظریہ سہولت کے تحت آفٹر سیل سروس کا احتمام بھی کیا گیا ہے چنانچہ جیسا ایوان نے واضح کر دیا کہ کسی مرلے پر پی ٹی آئی کو فیصلے کے حوالے سے ہماری رنمائی کی مشکل کشائی اور سہولتکاری کی ضرورت محسوس ہو تو وہ خوشی رابطہ کر سکتی ہے یعنی یہ اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی اگر ان کو کوئی مسئلہ ہو تو دوبارہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں ساتھ ہوئی تین دن کی جو میاد ہے کسی پارٹی میں شامل ہونے اس کو پندرہ دن کر دی گئے یہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ آفٹر سیل سروس کوئی پی ٹی آئی سے جڑے ارکان پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہے ہیں ہم کون ہیں کیا ہم ازاد ہیں کیا ہم سنی اطاعت کانسل کے رکن ہیں کیا ہم پی ٹی آئی میں آگئے ہیں ہم نے تو حلف نامیں داخل کر کے سنی اطاعت کانسل میں شمولیت اختیار کی تھی ان حلف ناموں کا کیا بنے گا کیا کوئی ازاد رکن حلف نامہ دے کر کسی جماعت میں شامل ہو جانے کے بعد اپنا حلف ٹوڑ کر کسی دوسری سیاسی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے کیا کوئی عدالت کسی رکن کو حکم دے سکتی ہے کہ وہ فلان جماعت سے نکل کر فلان جماعت میں چلا جائے کہیں ہم پر آئین کے آرٹیکل باسٹھ تریسٹھ کا اطلاق تو نہیں ہو جائے گا یہ سوالات وہ پوچھ رہے ہیں تنزیہ طور پر کوئی انہیں سمجھائے کہ دل چھوٹا نہ کریں پنچائتی فکر پر مبنی نظریہ سہولت آئین اور قانون کی زنجیروں سے آزاد ہوتا ہے اگر وہ بیٹھے بٹھائے پی ٹی آئی کو مالا مال کر سکتا ہے تو آنے والی کسی انہونی سے بچانے کی سکت بھی رکھتا ہے یعنی آئندہ دنوں بھی اس طرح کا اس طرح کی سہولت کاری کی جا سکتی ہے مستر خیر آبادی کا معروف شیر ہے خدا کی دین یہ شیر سنیے حاصل غرص پورے معاملہ جو ہے وہ شیر میں یعنی دریا جو ہے وہ کوزے میں بند کیا گیا ہے خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھ لیے حیوال یعنی خدا کی دین کا موسیٰ سے حضرت موسیٰ سے پوچھئے حیوال کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے حیوال حضرت موسیٰ سے اللہ کی جو دین ہے اس کا حیوال پوچھئے کہ وہ تو آگ کی تلاش میں گئے تھے اللہ سے آگ مانگنے کے لیے گئے تھے اور ان کو پیغمبری مل گئی حضرت موسیٰ تو آگ کی تلاش میں بڑے جتنکار کے کوہتور کی چوٹی پر پہنچے تھے کہ رب رحیم و کریم نے انہیں نبوت سے نواز دیا پی ٹی آئی تو کہیں گئی بھی نہیں نہ کوئی تلاش نہ کوئی استداب بقول فیض نہ سوال وصل نہ ارض غم نہ حقائطیں نہ شکایطیں مگر نظریہ ضرورت کی بے پایاں شفقت اور محبت نے ماں کی ممتہ کی طرح اسے گود میں لیا اور مالا مال کر دیا انیس سو چوان سے دوہزار چوبیس تک ستر برس میں نظریہ ضرورت کی بلندیوں کا نظریہ سہولت کی رفتوں سے ہم کنار ہو جانا ہمارے نظام عدل و انصاف کی قابل رشک خوش نصیبی ہے اب یہ جس کو قابل رشک خوش نصیبی کہہ رہے ہیں ارپان صدی کی سمجھدار لوگ اس اشارے کو سمجھتے ہیں کہ کتنی بڑی بدقسمتی کے انیس سو چوان کے نظریہ ضرورت سے لے کر دوہزار چوبیس تک جس کو وہ نظریہ سہولت کہتے ہیں یہ کام جاری ہے اور کون کر رہا ہے ہمارے منصف اور وہ منصف جو کہ آئین سے وفاداری کا حلف لیتے ہیں جو کہ ریاست سے قانون سے وفاداری کا حلف لیتے ہیں جو کہ اپنے حلف میں یہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کو ہر حال میں مقدم جانا جائے گا اس کی حفاظت کی جائے گی لیکن وقت آنے پر یہی منصفین کیاں تک کہ قاضی و القضاء ایک آمیر کے کہنے پر جو آئین کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے اس کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھاتے ہیں پروویجنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر کیا ہے یہی ہے اور پھر جی حضوری کرتے ہیں اس کے حق میں نہ صرف فیصلے دیتے ہیں بلکہ اس کو آئین میں اس ڈکٹیٹر کو فوجی ڈکٹیٹر کو آئین میں ترمیم کرنے کا حق بھی دے دیتے ہیں لیکن جب بھی جمہوری حکومت آتی ہے تو کسی وزیراعظم منتخب وزیراعظم کو فانسی لگا دیا جاتا ہے کسی کو تل رائزنگ آف تی کوٹ عدالت برخواست ہونے تک سزا سنا کر پانچ سال کے لیے ناہل قرار دیا جاتا ہے کسی کو ان دیکھی ایک خلائی ایک تصوراتی تنخواہ نہ لینے کی بنیاد پر تا حیات نہ اہل کر دیا جاتا ہے اور کسی کو عدالت میں آمد پر good to see you کہا جاتا ہے جاتے ہوئے best of luck کہا جاتا ہے اور پھر اس کی سہولت کاری مختلف عدالتوں میں جاری رہتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کب تک کب تک فی الحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ